نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورڈ انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سبحاش کورڈ آج ہم بات کریں گے رازدھانی دہرادون کی دس ویدان سبہ سیٹوں پر اور چرچہ کریں گے کہ آخرکار ان سیٹوں پر بی جے پی ہوتی ہے ہاوی یا پھر کانگریس ان سب پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شہر کے بڑے جانے مانے اور ورسٹ پترکار موجود ہیں سب اسے آپ کا پریچہ کرائیں لیکن اس سے پہلے بتا دے کہ رازدھانی دہرادون کے ساتھ ساتھ اترا کھڑ میں اس بار کس کی سرکار بنتی ہے اور کیا رازدھانی دہرادون میں جو لوگ یعنی کی بھاج پایا کانگریس میں سے جو ٹیم آگے نکلتی ہے اس کی سرکار بن پاتی ہے یا پھر نہیں اور جو ورطمان میں ویدھائی ان رازدھانی کے شہروں میں یعنی کی ویدان سباؤں میں رہے ہیں ان کے کاریکال کو ورس پترکار لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہم عرصت عبدیش نوٹیال جے سر سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آخرکار جنتہ رازدھانی دہرادون کی دس ویدان سباؤں سیٹوں میں کس کو پسند کرے گے کس طریقے کا وکاس کارے آپ ان پانچ سالوں میں دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے کہ پیکشاہ اس بار جو انستیتیاں بہت بدلی ہوئی ہیں اگر میں بات کروں جہاں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو حصہ ہے یہ رائیپور اور دھرمپور بیدان سباؤں میں آتا ہے دونوں طرف آتا ہے تو اگر میں رائیپور کی طرف بات کروں تو واقعی رائیپور کے حصے میں بکاس ہوا ہے یہاں پر جو سڑکیں ہیں جو سڑکوں کی بات کر رہا ہوں میں تو سڑکوں کے استدھی پہلے کے مقابلے اور بہتر ہوئی ہے لیکن اس کی اپیکشاہ اگر دھرمپور کی بات کروں تو وہاں پر استدھیاں صدری نہیں ہے جو پانچ سال میں جتنا بکاس دھرمپور کا ہمیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ دونوں ہی بیدھائک بھاچپکے رہے ہیں چاہے امیش شرما کاؤ ہوں رائیپور سے یا ہمارے بینوچ چموری جی ہوں وہ بھی بھاچپاسی بیدھائک ہیں لیکن دھرمپور میں جو بکاس کارے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے اپیشہ کرت رائیپور کے رائیپور کا میں دیکھتا ہوں تو جو تمام گلیاں ہیں جہاں تک پہ آوشکتہ تھی یا جن بھی لوگوں نے بیدھائک سے سمپرک کیا ہوگا یا جو بیدھائک نے اپنے اس طرح سے پریاس کیا ہوگا بیدھائک نیدی سے تو واقعی کام ہوا ہے رائیپور کی استدھی مجبوط ہے دھرمپور میں دوبارہ ٹکٹ دیا گیا ہے ریپیٹ کیا گیا ہے رائیپور بھی ریپیٹ کیا گیا ہے لیکن دھرمپور میں لگ رہا تھا لوگوں کو ساہیے ٹکٹ کٹے گا پرتیاسی بدلا جا سکتا ہے لیکن ساہیے سمکرنٹ بینو چومولی کے پاکش میں رہے دوسرے دابیدار اتنے مجبوط نہیں تھے لیکن دھرمپور بیقاس کاروں میں تھوڑا پچھڑا ہوا ہے اپنے چاکرت رائیپور کے اس کی بات کر رہے ہیں ہم کینٹ بدان سبا کی تو کینٹ بدان سبا سے پچھلے چالیس سالوں سے جو ہے ہربنز کپور ہی جو ہے چالیس سال سے پرتنی دوتو ہے لیکن کچھ سمیں پہلے اچانک سے جو ہارٹ اٹیک سے ان کا دھیان تو گیا تو اب ان کی پتنی کو ٹکڑ دیا گیا ہے کینٹ بھی جتنا بیکاس کاروں کا چالیس سالوں میں ہونا چاہیتا وہ نہیں ہو پایا وہی استطیعہ آج کال جو ملین بستیوں کا علاقہ ہو یا جو بندال ندی کے کنارے کا علاقہ ہو یا تمام جو جل بھراو کے سمجھے آئے ہیں کاروں میں جس کی طرح سے ہیں یہی مسوری کے استطیعہ کریں تو مسوری جو بدان سبا کا حصہ ہے جو ملین بستیوں کا علاقہ ہے یا جو پربت کے جو گرامیڈ علاقہ ہے وہاں بھی اتنا بیکاس نہیں ہو پایا جو پیجل یوج رہا ہے وہ بھی انیل بلونی کے پریاسوں سے اب جا کر وہاں پیجل یوج رہاں لگ پائی ہے پارکنگ اب جا کر کے اتنے سالوں بعد جو راج گٹھن کے اکیس سال بعد جو پارکنگ کے سمجھے دی محصول کی بہت اس کا سمادان ہو پایا ہے ڈوی والا بدان سبا کی بات کروں امبول چول ویسی کی ویسی ہے ساید یہی وجہ ہے کہ تربین سنگھ راوت نے اس بار وہاں سے نا لڑنے کا نہیں لڑنے کا نینے لیا ہے کیونکہ دوی والا جتنا بیکاس ہونا چاہے تھا کیونکہ جس بدان سبا سے مکھے منتری رہتا ہے اور خود پردیش کا مکھے منتری بدائے کو تو اس کو ایک راجے کی آدرز بدان سبا ہونا چاہیے لیکن برتمان میں جس طرح سے وہاں یوجنائیں گئی ہیں بلکل لاؤ کولیج وہاں پہ گیا ہے سوری دال جھیل بنی ہے لیکن سوری دال جھیل میں بھرسٹا چار کے آروپ لگے خود سیچائی منتری نے جانچ کے آدیش دے دیئے تمام لاؤ کولیج کی سلا نیاز بھی ہوا ہے تمام چیزیں لیکن اتنا بیکاس وہاں بھی نہیں ہو پایا ریسی کیس کی بات کرو تو خود بدان سبا آدھیکس پریم چند اگروال ریسی کیس سے بیدھائک رہے ہیں لیکن وہاں بھی حالت جس کے تس ہیں تمام چیزیں چاہے گنگا کا صفائی کا مددہ ہو یا جو شہر کا جو ہمیں سے جل بھرا وہاں پر ہو جاتا ہے یا جو نالیوں کی نکاسی کا مددہ ہے یا جو سڑکوں کی جو گرامیڈ علاقے ہیں ریسی کیس کی وہاں پر جو سڑکوں کا جو علاقہ ہے وہ بھی ایسی کا ایسی ہے سہیسپور کی استطیقی بات کرو تو سہیسپور کی حالت بھی جو ہے خاص بڑیہ ہے نہیں لگاتا جو بیدھائک ہیں سہیسپور کا انڈسٹری ایریا ہے اتنا بیدھائک ہونی پایا کانون کی سرکشہ کی بات کرو تمام جو علاقے ہیں ابھی بھی پچھڑا ہوا ہے بیدھائک نگر کی استطیقی بھی ایسی ہے اور اس سے لگتا ہوا چکر ہوتا تو کل ملاکر جتنا بیدھائک رازدھانی کا ہونا چاہیے تھا بیدھائک یہ کیول سڑکے چمکا دیتے ہیں ہر پانچ سال میں جو بی آئی پی جون ہے جہاں سے لوگ جو مین مین روڈ کی سڑکیں چمکا دیتے ہیں لیکن جب ہم ان سڑکوں سے ہو کر اپنے گھر پہنچتے ہیں تو جیسی ہم مین روڈ کو چھوڑتے ہیں اپنے گھر کی سڑکوں پہ آتے ہیں تو وہاں کی استطیقیں بہت خراب ہیں پانی سے پانی کی سمجھتیاں ہیں ارجا پردیش کا نارا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو پچھلے ایک سال کے اندر بجلی کی کٹوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو بجلی کا فکششن ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے ہمیں دون میڈیکل کولیج کی طرف دیکھنا پڑتا ہے ہر کوئی جو پردیش کیا ہو اتر پردیش کی لگے بھی سیمہ کیا ہو ہر کوئی کیا ہو دون میڈیکل کولیج کی طرف رکھ کرتا ہے تو ہم ایک دون میڈیکل کولیج کے علاوہ ایک الگ سے بہوستا ہے ایک الگ سے جلہ اسپتال کی بات نہیں کر پائیں تو سباز جی میں یہی کہوں گا کہ ہم رازدھانی میں رہت ہو رہے ہیں لیکن رازدھانی کے حالات بھی بہت خراب ہے آپ جیسے اب اترکاسی تمام جو ہمارے چمگولی رودر پریاغ ہمارے چمپاوات باگیشور کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ساید دردن والے بہت موج میں ہوں گے لیکن واقعی ہم موج میں نہیں ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کے علاج کے لیے پرائیوٹ ہسپٹل لوگا رکھ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بھی اگر کوئی سی بیماری ہو تو ہم سرکاری اسپطال کے برو سے نہیں رہ سکتے ہیں ایک سوال جیسے آپ نے بتایا کہ لگ بھگ دس میں سے نو سیٹے بھاچپا کے پکش میں رہی دوہزار سترہ میں اب کیونکہ ایک سیٹ تھی کانگریس کے بعد لگتا ہے کہ ان پانچ سالوں میں بھاچپا کے ودھائق ہونے کے بعد بھی جو سمارٹ سیٹی تھی ہے پھر کہا جائے دہرہ دون جو رازدانی ہیں اس کی تصویر بدلی ہے دیکھیں تصویر کچھ نہیں بدلی ہے تصویر کے والے کاغذی آکڑوں میں بدلی ہے ہمارے پاس ایک اچھا کاسا پریڈ گراؤن تھا اس پریڈ گراؤن کا سمارٹ سیٹی کے نام پر ناس مار دیا گیا ہے کہیں سمارٹ سیٹی کے نام پر جگہ جگہ سڑکے کھو دی ہوئی ہیں اب بکاس میں یہ نہیں بولتا بکاس بلکل ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کو بکاس کرنا ہے تو کسی نئے جگہ کا کیجئے کچھ کسی گرامین علاقے کوئی سمارٹ سیٹی بنائی ہے وہاں سے لائیے جو پہلے سے چیزیں بنی ہوئی ہیں جو بیوستی تھے ان کو توڑ پھوڑ کر پھر آپ جیرو پہل آ رہے ہیں تمام چیزیں اب آپ صبح سبھی ہم نے پرائیٹ گارن میں آپ بھی تھے آپ گراؤن شروع پہ ریپورٹن کرتے ہیں ہم نے دو تین ریلیاں کبر کی تمام جب دلی کی ٹیم پردھان منتری ریلی کے لیے اس پی جی کی ٹیم آئی تھی کہا تھا کہ یہ منچ غلط طرح بن گیا ہے تو اب وہ لگا لیجئے ڈیڑھ سے دو کروڑ سے اوپر کا منچ بنا ہے تو اس تیتیاں خراب ہیں کیول کاغچوں میں وکاس ہو رہا ہے کاغچوں میں وکاس ہو رہا ہے پانڈی جی آپ سے بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی دھرمپور کو بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ دھرمپور کے بارے میں بتائیں دھرمپور میں کیا لگتا ہے کہ بدائق بینو چمولی نے کام کیا یا پھر اس بار دھرمپور میں کچھ بدلاب دیکھنے کو ملے گا اس بار بدائق دھرمپور سے ہیں جو چمولی جی انہوں نے اگر وکاس کیا ہوتا تو سب سے پہلے آپ کہیں جائے مطلب روڑوں پہ جائے آپ مین روڑ کو چھوڑ دیجئے کہ جو آئیس بیٹی سے ہرام ادھر رسپنہ پولوالی ہے تو وہ تو چمکی ہوئی ہے آج گل اس پہ تو وہ تو ہائیوے میں پر آپ وہاں سے برمپوری کی سائیڈ چلے جائے آپ مطلب والا چلے جائے آپ ادھر چلے جائے بانجارا والا وہاں اتنے گھڑے ہیں اتنا کبار ہے کوڑے دان اتنے ہروڑوں پہ جس کی حالت بہت ناجوک ہے لوگ گھر پہ ہر دوسرے تیسرے دن برمپوری والا جو پورا ایریہ ہے جہاں کم سے کم آج سے دو سال پہلے کہ لگ بگ وہاں خدای ہو گئے سبیر کے نام پہ کہ سبیل لائن پڑھی آج تک برمپوری کا آدمی ہر آدمی پریشان ہے اور پندرہ بیس دن پہلے آچار سجدہ سے پہلے اسے ڈھکنے کا کام اس پر لپا پوتی کا کام کیول چل رہا ہے تو ایسے میں ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ دھرمپور کے بیدائیگ جی نے اچھا کام کیا ہو آپ کوئی دھرمپور کے بیدائیگ نے اگر کوئی سواستے کی اچھی وہ کوئی ہسپیٹل بنائے ہو ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی کو یا تو آپ پرائیویٹ جائے یا تو دون جائے ایسا کچھ نہیں ہے کہ دھرمپور میں ابھی ہو سکتا ہے کہ بدلاؤ زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کی بھی کام بہت اچھا نہیں کیا اور اس سے پہلے جو بیدائیگ رہے دینیس اگروال جی انہوں نے کچھ روڑیں بہت ساری جو نئی کالونیا بسی رازدانی میں جو نئی کالونیا بسی وہاں انہوں نے جرور کچھ نہ کچھ روڑ کا روڑیں بنوائی ہیں کیونکہ اس سے زیادہ بنائے ہیں انہوں نے جو بھی پاندس سال اگر انہوں نے کام کیا تو وہ رہے وہاں پہ کام ہوا ہے دینیس اگروال کے ٹائم تو اس لئے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بار بدلاؤ ہو سکتا ہے درمپور پہ بدلاؤ ہو سکتا ہے سر آپ سے جانیں گے آپ پورا اتراخند بھی دیکھتے ہیں اور ہم نے دیکھا آپ نا ان شیطروں میں بھی پہنچتے ہیں جہاں نیتا نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ کہا جیتا نیتا کے سرکار تھی تو وکاز کاریہ ہوا یا پھر کانگریس کی جو سرکار تھی جو ڈبل انجن جس پہ نہیں تھا انہوں نے بہتر کام کیا دہرادون کی بدان سباؤں میں دیکھیں سباس دہرادون کی جتنے بدان سباؤں ہیں ان کا اگر آنکلن کیا جائے تو یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا ہے کام ہوا ہے لیکن اتنی گتی کیوں نہیں پکھڑ پایا کام اس کے پیچھے ہم گئے نہیں سب سے بڑی بات وہ بھجپا سرکار میں کھی ستان پہ ہوئے وہ بدھاک پھلانے گھٹکا یہ بدھاک پھلانے گھٹکا اس کی بدان سباؤں میں یہ کام نہیں ہونا اس کی بدان سباؤں میں یہ کام نہیں ہونا بھجپا کا جو اندرونی کلہ تھا اس نے بکاس کا پییا روکے رکھا رہی بات کی دھرمپور میں کام نہیں ہوا یا پھر انہیں بدان سباؤں کے انہیں چھتروں میں کام نہیں ہوا جو تیرادون کی بدان سباؤں ہیں کام بنشپت پچھلے کانگریس سرکار کے اپیکسہ میں میں مانتا ہوں کہ کام کی گتی ڈبل انجن کے آدار پر اتنی تیزی میں نہیں دیکھی جتنا ڈبل انجن تھا دو سال تو آپ کے کرونا نے اکھا دیئے باقی رہی دھرمپور ہی اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ کام نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہے دھرمپور میں بھی کام ہوا ہے لیکن ہاں پچھلے جو کانگریس کے بدائک تھے ان کا پلڑا کام کے اپیکسہ برطمان بدائک سے زیادہ لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پچھلے دو بار لگاتا ہے دھرمپور سے دو بار کے بدائک ہے دس سال کا ان کا کارے کال ہوا بلکل میں وہی آ رہا تھا کہ دس سال کے کارے کال میں جو ان کا دوسری پاری تھی کانگریس کی اس پہ کام ہوا ہے ادھر ایسا نہیں ہے کہ جو برطمان بدائک ہیں انہوں نے کام نہیں کیا پھر اگر بوٹوں کے سمیقران کی بات کریں تو بوٹوں کے سمیقران کی حساب سے کیونکہ پہاڑی مول دھرمپور میں بہت زیادہ ہے وہ سکتا ہے یہاں دوبارہ سے کیا کہتے ہیں اپنے جو برطمان سیٹنگ بدائک ہیں وہ پھر سے کیا کہتے ہیں جیت حاصل کر لیں اور یہ حال پورے رازدانی چھتر میں جو دیکھنے کو مل رہا ہے چکراتا سیٹ کانٹراس میں ہے بکاس نگر میں منا سنگھ چوہان اس لئے آگے چل رہے ہیں کہ نوپرباد کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جاتی کر سمیقران کی بات کر رہے ہیں سہدے پنڈیر ٹکر میں ہیں پچھڑ گئے تھے لیکن بیچ میں اب جو کانگریس کے نام آئے ہیں آگے ان کا بھی بروہ دے چھتر میں اور مصوری سے گوداوری تھاپلی کانگریس کی کیسے کیا کہتے ہیں گڑیس جوسی کا پار پاپ آئیں گی یہ بہت مشکل ہے کہنا کیونکہ گڑیس جوسی نے مین ٹو مین ہر جگہ اپنی چھاپ بنا رکھی ہے بھرہی جیسے کی اب دیس بھول رہے تھے کہ جو پہاڑی چھتروں میں یا گلی کوچے کا وہ کام اتنی دورتگتی نہیں پکھڑ پایا جتنا پکھڑا کیا تھا لیکن گڑیس جوسی کی اپنی بھیکتگت چھاپی ہے رائپور میں اس سمیں خجانداز راجپور میں خجانداز پیچھے چل رہے ہیں اور رائپور جو چھتر ہے اس کاہو کا یہ تو کاہو جتنا کام کرتے ہیں بھیکتگت طور پر کاہو کو اگر نردلیا بھی لڑانے کی بات ہوتی ہے تو ہر بار یہی بولتے لوگ کہ اگر کاہو نردلیا بھی لڑے تب بھی جیت حاصل کر سکتے ہیں ان کا ایک بہت اچھا بورٹ بینک ہے ان کا ایک بہت اچھا وہ ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی جگہ ان بورٹرز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں جو بلکل رشمنہ نادی کے آس پاس بسے وہیں راجیب نگر سے لے کے اور مطروں والا تک پورا جو ڈیٹ ہے اس پر آئی سب سے چونکانے والی سیٹ ہوگی ڈوئی والا ابھی ڈوئی والا میں کون گوشیت ہوتا ہے کیسے گوشیت ہوتا ہے کون کون لڑتے ہیں کیونکہ مکھے وانتری کی سیٹ رہی ہے تریون جی نے وہاں چنال لڑنے سے منا کر دیا ہے تو کہیں نہ کئی بھاج اپا یہاں پچھڑتی بھی دکھ رہی ہے اب کنڈڈ بولے گا کہ ہاں وہ سیٹ کونگلیس کے پکس میں جاتی ہے کی نہیں رشکس میں پریم چندر گروال لگاتار میرے خیال تک تیسری پاری کھریں گے اور اس سمیں ان کا بیروض بھی ہوا ہے پریم چندر گروال جی کا لیکن ان کے سیٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی کسی بھی صورت میں وہ بھی نکال لیں گے تو جہاں تک میرا گنیت ہے کہ رازدانی چھتر میں بنسبت کونگریس بھاج اپا بہت آگے ہیں بھاج اپا جیتی بھی نظر ہے جی بلکل پوشکر نگی جی آپ سے جانتے ہیں آپ میدان میں بھی جاتے ہیں پہاڑ میں بھی جاتے ہیں اور مارکٹنگ بھی بہت اچھی آپ کر لیتے ہیں تو ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کس کی مارکٹنگ بہت بڑی ہے بی جے پی یا کانگریس دیکھیں مارکٹنگ تو بھائرتیا جندہ پالٹی کی ہے ان کے بعد چودہ ہزار کروڑ پہ ہے خرچ کرنے کے لیے جو صرف پر چار ابھیان پہ خرچ ہو گیا جہاں تک آپ بھیکاس کی بات کریں سیٹ کی بات کریں مجھے تو کہیں بھیکاس نہیں دیکھ رہا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے اور جو پروڈکٹ یہاں اترہ کھڑ میں ابھی جو چلیا ہے سب سے بڑا دیرہ دون میں جو چلیا ہے گورنمنٹ آب انڈیا کا سمارٹ سیٹی کا پروڈکٹ ہے اس کے لئے کچھ کام ہی نہیں ہو رہا دو سال یہ بھی مانا جا سکتا کہ کووڈڈ نے لیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا بھیکاس ڈبل انڈیا نہیں ہوا پایا لیکن جتنا کام ہونا چاہیے تھا اترہ کھڑ میں اوپر بی جے پی کی گورنمنٹ سٹیٹ میں بھی تھی اور بھارت سرکار میں بھی تھی تو جتنا پیسہ یہاں آنا چاہیے تھا جو بھیکاس ہونا چاہیے انیمپلوئیڈمنٹ کی بات کریں ایجوکیشن کی بات کریں ہیلٹ کی بات کریں ڈبل انڈیا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ کیسے ہوگا یہ آپ موڈی جی نے جیسے کہا ہے ایکیسوی صدیقہ پہلا دے سک اترا کھنڈ کے لئے بڑا ڈیٹر ہوگا اس پہ ہم لوگ بھروسہ کر رہے ہیں بھروسہ ہے آپ کو بھروسہ ہے بس بھروسے بجی رہے ہیں سر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ رازدھانی دہرادون ہے اور رازدھانی دہرادون میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خاص طور سے اگر ہم ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں ہیلتھ بہت ضروری اور سبھی پہاڑ دور دراز کے لوگ رازدھانی دہرادون میں علاج کرانے کے بھروسے آتے ہیں کیونکہ پہاڑوں میں سواث سویدہ بہتر نہیں آپ کو لگتا ہے بھاچپا سرکاریں ان پانچ سالوں میں رازدھانی دہرادون میں کچھ بہتر کیے سواثتے کی درستی سے کر دیکھا جائے تو سواثتے کی درستی سے تو بہتر پردیس پہلے بھی پچھڑا ہوا تھا آج کی سٹیتی میں آج کی جو سیچویشن ہے اس میں بھی پردیس کی سواثتے سٹیتی جو ہے بلکل خراب ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو دون ہسپیٹل پہلے بہت بڑھیا چلتا تھا لوگوں کو اچھی سوودھائی ملتی تھی اس کو دون میڈیکل کالیج بنا دیا گیا دون میڈیکل کالیج بنانے کے بعد نہ وہاں بیڈوں کا صدار ہوا نہ وہاں بیڈ بڑھائے گئے نہ مریجوں کے اوپیڈی کی حساب سے سنکھیا بڑھائی گئی جبکہ سلاح یہ ہونی چاہیے تھی کہ دون میڈیکل کالیج کہیں اور جگہ ہونا چاہیے تھا جہاں پر اسٹوڈینٹ پڑھ بھی رہے ہیں اور وہیں پر جا کر کے وہ کرے تھا ہم کو ایک ایک ایکسٹرہ ہسپیٹل مل جاتا کرونا کے سمئے آپ نے دیکھی لیا جس میں کوویڈ چرم پہ تھا لوگوں کو کیا مہماری کی ستیتی ہوئی لوگوں کو بیڈ نہیں ملے تو سواستے کی درستی سے ہم آج بھی ایکیس سال کے سترہ کھنڈ میں پچھڑے ہوئے ہیں اس کا مین جو میرے کو لگتا ہے جو اس کا کارن جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جتنے ہمارے جن پرتے نہیں دی ہیں وہ کوئی بھی کیونکہ ایکیس سال ہو گئے ہیں ایکیس سال میں ہم دو سال کوویڈ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں پر اگر کوویڈ دو سال پہلے ساتھ انیس سال سے تو کوویڈ نہیں تھا انیس سال میں بھی دہرہ دون کی دشاہ اردسہ نہیں بدلی ہے تو اس کا جو ساپ جمع جاتا ہے وہ ہمارے جن پرتے میں بھی جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ویویک کے حساب سے کام نہیں کرتے ہیں اگر ہم دہرہ دون کے بات کریں تو آج دہرہ دون میں ڈی جی سواست بھی بیٹھتے ہیں سارے پرساسنک بڑے عدیکاری جتنے بھی اس پردیش کے ہیں وہ اس دہرہ دون میں بیٹھتے ہیں ایون ہمارے پردیش کی جو مکیاں ہیں جتنے کیبینٹ منتری ہیں وہ سب اس دہرہ دون میں بیٹھتے ہیں اس کے باوجود ہمارے سواستے کی دسہ اردسہ نہیں بدلی ہے ایک دلچسپ بات کریں گے رائیپور ویدھان سبہ سیٹ سے کیونکہ امیش حرما کاو پہلے دو ہزار سترہ میں سے پہلے کانگریس کے ٹکٹ پر رائیپور سے جیت کر آتے تھے دو ہزار سترہ میں بی جی پی سے جیتے آپ کو کیا لگتا ہے رائیپور میں اس بار ہیرا سنگھ بسٹو جو ان کا پیترک گاؤں ہے وہیں وہ پڑے وہیں لکھے وہیں بڑے ہوئے وہ کیا امیش حرما کاو کے سامنے ٹک پائیں گے یا پھر اس بار دلچسپ مقابلہ رائیپور میں دیکھنے کو ملے گا میرے خیال سے رائیپور ویدان سبہ سیٹر میں اوائش حرمہ کی دعویداری ہے وہ پڑی پڑے Zelda جہاں تک میرا مااننا ہے کہ جو کانگریس کے جتنے بھی نیتا ہیں وہ کوویڈ کال میں رائیپور ویدان سبہ س bonito كہی میں نایین دیکھے پانچ سال کہی بھی کہی نہیں دیکھے اور بات کرے کہ رائیپور ویدان سبہ سنت جیتر میں مجھے کافی پڑے دکھائے رائیپور ویدان سبہ سنت میں چاہے وہ سڑکو کا ہو بہت سے معاملے ہیں ایسے رہی بات کانگریس کی کانگریس کے جتنے بھی جو منتری تھے چاہے وہ ویدائی کے پرول دعویدار تھے وہ پانچ سال میں یا کوویٹ کال میں کہیں مجھے دکھائی نہیں دیا چھتر میں تو اس لئے جہاں تک میرے خیال ہے اس سمیں رائیپور ویدان سوا چھتر میں دو جار بائیس میں امیش شرمہ کاؤ کی دعویداری پر آشیج ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بی جے پی کے سنگٹھن کے لوگ ہیں وہ نراز چل رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں اس بار ج ہیتنے نہیں دیں گے بھاچپا کر رہے ہیں آپ انہمم آتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دھرنے بے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے تھے کہ امیش شرمہ کاؤ کو پارٹی سے نکال دیا جائے اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے جب سنگھ ان کے لئے کام نہیں کرے گا وہ جیت پائیں گے نہیں نہیں سر بلکل جیتیں گے رہے پور بدان صاحبہ چھتر سے کاؤ پردان کی ہی کافی پربل دعوید آری ہے ہاں کچھ سمیں جو تریویندری لوگی تھی اور یہ کاؤ پردان جی کے جو وہ تھے لوگی تھی اس میں کافی مدبیت ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے جو کاؤ پردان ہے جمین جمینی ستر نیتا ہے کافی اپنے چھتروں میں جاتے ہیں کوویڈ کال میں بھی کافی کام کیے انہوں نے کوویڈ کال میں بھوکو کو بھی کافی ملکہ انہوں نے کچن کی بھی ب کافی ان لوگوں نے ملک بڑھ چڑکے حصہ لیا تھا تو میرے خیال سے کاؤ پردان کی پربل دعوید آری ہے چلیے آپ کہہ رہے ہیں کاؤ پردان جیتیں گے رائیپور سے لیکن ایک بڑی سیٹ اور ہارٹ سیٹ اس سمیں ڈوئی والا بنی ہوئی ہے ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گی کہ ڈوئی والا میں آپ کو کیا لگتا ہے بھاجپا جیت پائے گی یا پھر کانگریس کسی ایسے پرتیاشی کو اتارے گی جو بھاجپا کی گھریلی سویٹ کو چھن کر ک انگریس کے پالے میں ڈال دے گی دیکھئے جب تک جو پہلے کے سمکرن تھے پہلے کے سمکرن یہ تھے جو سروے ریپورٹ ہیں سروے ریپورٹ پر جو برطوان بیدھائک تھے سروے ریپورٹ کے آدھار پر ان کی استیتی بھی اتنی مجبوط نیری تمام جو چیزیں تھیں اس کے بعد اس سے پہلے ہی یہ ٹکٹو کا بلٹوارہ بی جے پی کرتی اس سے پہلے ہارک سنگ راوہ چھوڑ کے چلے گئے کہیں نہ کہیں جو ہارک سنگ راوہ تھے وہ لگاتار دو دو ہزار سترہ کی بات کروں اور تب سے اب تک وہ لگاتار ان کی اچھ ہے ڈویا والا سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کی اچھ ہے کیوں ہے کیونکہ گھر بھی ان کا جو ہے ڈیفینس کالوری راہ پورے علاقے میں آتا ہے لیکن وہ لگاتار دو ہزار سترہ میں بھی بول رہے تھے کہ مجھے ٹکٹ چاہیے میں یہاں سے لنا چاہتا ہوں لیکن کانگریس نے جو ہے نہیں سوچا دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ میں بھی ان کی اچھ ہے تھی تو این ٹائم پہ ان کو جو ہے ردر پریاغ بھی دیا گیا اس کے بعد دو ہزار سترہ میں وہ کوڑ دار ملک سیٹ سے آئے تو یہ کہیں نہ کہیں حرق سنگھ راوت کی اچھ ہے تھی اس کے چلتے سائد تریبین جی نے بھی اپنے ہاتھ جو ہے پیچھے کھینچے انہوں نے جائے آلہ کمان کے بولنے پر لکھی ہویا ہے تمام جو سمی کرنوں نے چٹھی لکھ دی کی جو ہے میری اچھا ہے نہیں ہے ڈویا والا ایک بحث تک ایک ہوت سیٹ ہے جو ابھی برطمان کے جو سمی کرن ہے اگر اندرونی سمی کرن کے بات کریں تو کانگریس کے جو م تمام سمی کرن ہیں تمام جو کانگریس کے رن نیتی کار ہیں وہ وہ چاہتے ہیں کہ ہری سراوات جی جو ہے میدانی سیٹ جو دوی والا سیٹ ہے یہاں سے چناؤ لڑیں اس کے پیچھے ان رن نیتی کاروں کا ترک یہ ہے کہ اگر ہری سراوات جو ہے دوی والا سے لڑتے ہیں تو وہ اپنے چناؤ پر پورا فوکس کر پائیں گے کیونکہ دوی والا ایک میدانی سیٹ ہے اس کا تھوڑا سا بھوگولک جو بھاگ ہے وہ بلکل سادھان ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی یہاں پر دی گاڑی سے تو وہ ایک دن یا دو دن میں پوری بیدان سوا کا چکر لگا سکتا ہے لوگوں سے ملنا جلنا آسان ہے بیدان سوا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے تو پرچار کافی آسانی سے ہوگا جو کانگریس کے رن نیتی کار ہیں لیکن چونکی ہری شراوات کچھا سے بھی چناؤ ہار چکے ہیں ہری دوار گرامین سے بھی چناؤ ہار چکے ہیں تو جو ان کے جو پاری بارک مطر ہیں یا جو بلکل ان کے قریبی لوگ ہیں وہ اس طرح کی صلاح نہیں دے رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو دوی والا لیکن سمکرن ہے وہ بہت جٹھل سمکرن ہے یا یہاں پنجابی لوگ بھی ہیں یا مسلم بھی ہیں یا انسوطی جنجاتی کے لوگ بھی ہیں یہاں پہاڑی ماد داتا بھی ہیں تو اور کہیں نہ کہیں یہ سیٹ جو ہے دھروی کرانو والی سیٹ ہے یہاں پر کہیں آپ کو بھاری نہ پڑ جائے بیجی پی کے پاس برتمان میں دوی والا سا ایسا کوئی بڑا نیتہ نہیں ہے ایک ایسا بڑا چہرہ نہیں ہے جس کو لے کر بیجی پی سنتوشٹو کی اس چیرے کو یہ تریون سنگھ راوت کے بعد کی اس چہرہ ایک طرفہ جیت جائے گا اس لئے بیجی پی جو ہے منتھن کے دور میں ان کے پاس یوہ نیتہ سورپ تھپلیال ہیں ان کے پاس جتندر نیگی ہیں تمام اور بھی لوگ ہیں جن پر جو ہے ان کا بیچار چلنا ہے چاہے وہ دھرندر پمار ہو تریون سنگھ راوت کے او ایس ڈی لیکن کوئی ایسا نیتہ نہیں ہے جو ڈوئی والا کے جٹل سمکرن کو نکال سکے جیسے ان کے سیٹوں پر کیونکہ وہاں پر کوئی نیتہ ہو ہی نہیں پایا دوسرا کہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بٹ وریکش ہوتا ہے تو کوئی دوسرا نیتہ پنپ نہیں پاتا اسے لگتا ہے کہ اس نیتہ کی دلی بھی پہنچ ہے اس نیتہ کی سنگوہی پہنچ ہے یار اس سیٹ پر تیاری کیا کرنی یعنی میں اس سیٹ پر موقع تو ملنے سے رہا تو نیتہ جلدی سے وہاں موقع وہ نہیں کرتے تو پچھلے جو اتنے سالوں سے وہ سیٹ جو ہے ایسی رہ گئی تو اس لئے بی جی پی بھی پریشانی میں ہے اور جو کانگریس ہے وہ بھی پروپیش میں ہے کہ آخر کس کو میدان مطرح جائے دوئی والا سے دونوں ہی پارٹیاں کہیں کہیں پریشان چل رہے لیکن چکراتا سیٹ کی بات کرتے چکراتا میں پریتم سنگھ کا گھڑ مانا جاتا اور پریتم سنگھ کی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی سیٹ ہیں جب چاہیں تب جیت سکتے ہیں تو لگتا ہے اس بار کچھ سمی کرنے بدلیں گے کیونکہ دوہزار سترہ میں بہت کم مارجن سے جیتے تھے جبکہ ان کا اور سیٹوں پر بہت لمبا مارجن ہوتا تھا اس سمیہ مجھے لگتا ہے کہ جو مدھو چوہان کو ان کی ٹکٹ کاٹی گئی وہ بھاج اپا کے لیے نقشان دائک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی رام صلی اللہ نوٹیال کو بھی ٹکٹ دینے میں انہوں نے اگر تین سال یا ایک سال پہلے بھی یہ بولا ہوتا کہ آپ کو اس بار ٹکٹ دے رہے ہیں تو رام صلی اللہ نوٹیال وہاں تیاری کرتے ہیں اب جو بھین نوٹیال جو سنگر ہیں بولیوڈ سنگر ان کے آدار پر اگر بھیڑی کھٹا کر پائے بھاج اپائی اور اپنا ایک میسز کنبے کر پائے پورے چھتر میں چکنا تھا کہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک ٹو نیک فائٹ میں آ سکتے ہیں اور ورنہ بڑی ٹیڈی خیر ہوگی پریتام سنگھ کا اپنا بھوٹ بینک ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پارٹی ویس پہ کسی کو نہیں مانا جاتا نہ بھاج اپا مانی جاتی ہے نہ کیا کہتے ہیں کونگریس مانی جاتی ہے وہاں یہ منہ سنگھ چوہان کیا ہے اور پریتام سنگھ کے میں منہ سنگھ کا آدمی ہوں میں پریتام سنگھ کا آدمی ہوں اس طریقے سے وہاں بوٹوں کی راجنی تی ہوتی ہے وہاں بیکٹی بیسے زیادہ مجبورت ہیں بنسپت پارٹی بیسے کے تو وہاں اگر ہم یہ سوچیں کہ بھاج اپا اور کونگریس ہوگی تو یہ بھول جائے وہاں صرف منہ سنگھ چوہان اور پریتم سنگھ چوہان کے نام پر بورٹ پڑتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بھازپا کی لابی منہ سنگھ چوہان یا پھر مدھوب چوہان کو رام صلی اللہ نوکیال کے ساتھ کیا چھیتر میں بھیج پائے گی اگر چھیتر میں بھیج پائے گی تب کہیں جا کر یہ لگتا ہے کہ یہ سیٹ نیک ٹو نیک فائٹ میں بی جے پی لا بھی سکتے ہیں ورنہ بیمانی ہوگی یہ کہنا کہ بی جے پی وہاں پربل داوے دار ہے چلے ٹھیک ہے چکراتا سیٹ ہوگی ایک شہر کی بڑی سیٹ ہے راجپور اور کافی چھوٹی ویدان صفہ بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے راجپور میں خجان داز پھر ایک بار جیت کر ویدان صفہ پہنچ پائیں گے یا پھر راج کمار جو بات کرتے ہیں کہ ہم پانچوں سال جب ہم بیپکش میں بھی رہے تو ہم جنتہ کے بیچ رہے ہم جیتیں گے دیکھئے خجان داز جی کا جو کہنا ہے بھاچپا کا جو اپنا ووٹ بینک ہے بھاچپا کے ووٹ بینک کی راجپور میں جیتی سیلے ہو سکتی کہ گانیس جوسی جی پہلے اس سیٹ پہ کافی ہاوی رہے ہیں پچھلی بار ان کی سیٹ جو ہے بدلی گئی آرکچیت ہونے کی وجہ سے تو وہاں پر جو ہے بھاچپا کی پربلداری دھوے داری ہو سکتی ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی پہلے دمانے سے بھی راجپور جو ہے تھوڑا سا ہمارے اس سہر کے مقابلے کافی وکاس اس کا وکسط رہا ہے کھلی چوڑی سڑکے وہاں رہی ہیں وہاں پر سارے شو رومز ہیں سارے مالز ہیں تھوڑا لوگوں کو کھلا ایریا مل جاتا ہے تو اس کا جو بینفیٹ ہے جو رولنگ پارٹی ہے جو وہاں پر سیٹنگ ودا ہے گئے اس کو اس کا بینفیٹ مل سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سیٹنگ ودا ہے کو تھوڑا بینفیٹ مل سکتا ہے چلی ایک اور چیز پوچھتے ہیں کیونکہ رائیپور سیٹ ایسی ہے جس میں کچھ گرامیڈ ایریا بھی آتا ہے تھوڑا پروتی ایریا بھی تھوڑا بہت دیکھا جاتا ہے کہ رائیپور کے آگئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ہیرا سنگھ بیسٹ کیونکہ پہاڑی مولکے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھانے میں شکشم رہیں گے پہاڑی مولکی بات نہیں ہے جو ہیرا سنگھ بیسٹ جی ہے وہ پچھلے پانچ سالوں میں کئی بھی چھتر میں نہیں دکھائے دیا ہے چاہے وہ کوویٹ کال ہو چاہے کرونا کال ہو رہی پہاڑی چھتروں کی بات تو امیش کاؤ شرما کی ہم بات کریں تو کافی کوویٹ کال میں بھی جس کی میں نے پہلے بھی کہتا کوویٹ کال میں اور کافی وہ گھومتے رہے اپنے چھتر علاقوں میں اور لوگوں کے سکھ دکھ میں بھاگیدار بنے رہے اور کافی سکریہ ہیں امیش کاؤ شرما رہی پور ویدان سبا چھتر آپ کو لگ رہا ہے امیش شرما کاؤ بڑیا اور جیت کائیں گے آپ سے جانیں گے سر رہی پور میں کیا لگتا ہے ہیرا سنگھ بیسٹ کیونکہ کانگریس نے بڑے سوچ سمجھ کے ہیرا سنگھ بیسٹ کو رہی پور بھیجائے کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ ڈوی والا ویدان سبا سیٹ سے تیاری کر رہے تھے اور انتیم سمجھ میں انہیں کہا ہے آپ کا پہتر ہی گاؤں آپ پور میں بہتر کام کر چکے ہیں اس شیطر میں رائی پور سٹیڈیم نبودہ ہے اس طریقے کی یوجنا دے چکے ہیں تو آپ اس بار کیونکہ امیش شرما کاؤ کو ہرانے کی کوشش کے چکر میں ان کو وہاں بھیجا گیا ہے تو لگتا ہے کچھ فائدہ ملے گا ہیرا سنگھ بیسٹ کے وہاں آنے سے دیکھیں ہیرا سنگھ بیسٹ مول روپ سے مزدور کانگریس سے رکھے رہے ہیں راشتر مزدور کانگریس کی ان کی ویس رہی ہے اور ہیرا سنگھ بیسٹ نیپالی مول کے لوگوں کے بھی ایک دعوی دار کے روپ میں کہہ سکتے ہیں کہ نیپالی مول ان کو زیادہ بوٹ کرتا ہے ہیرا سنگھ بیسٹ اور امیش شرما کاؤ میں اگر ہم کیا کہتے ہیں آپس میں کام پریجن کے رہے تو سووائک طور پر مجھے امیش کاؤ آگے لگتے ہیں ایک تو لگاتار وہ بیدھائک ہے لگاتار جنسامبہ سے جڑے رہے اور لگاتار جنسامبہ سے جڑے ہونے کے کاران فرنٹ پہ ہے باقی رہی بات کہ امیش شرما کاؤ کا کیا کہتے ہیں جو ابھی جو تریبین دھڑے کے ساتھ ایک وہ چل رہا تھا بن مٹا وہ چل رہا تھا اس کا کوئی فرق پڑے گا امپیکٹ پڑے گا تو ہیرا سنگھ بھی تب فائٹ میں آسکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے برنا مشکل ہے تھوڑا چلیے سر ایک رشی کیس والی سیڈ پر چرچہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پوچھیں گے کیا رہے گا فائنل کمنٹ رشی کیس سیڈ پر کیا لگتا آپ کو دیکھیں رشی کیس سیڈ کے جو سمکرن ہے بی جی پی کے پاکس میں اس بار آسان نہیں ہے کیونکہ بیدان سبا ادھاکش بریم چند اگروال جو برطوانے بیدان سبا ادھاکش رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی لگاتار وہ پچھلے تین بار سے وہاں سے بیدھائک ہیں اس باہر جو ہے رشی کیس میں سمکرن بہت جٹل ہیں کیونکہ جو میئر ہیں انیتا ممگائی وہ لگاتار ٹکٹ کی پربل دابیدار تھی وہ لگاتار پیروی کر رہی تھی کہ جو ہے ان کو ٹکٹ دیا جائے اس کے علاوہ جو جو وہاں سے دائیتو دھاریتی بھگت رام کوٹھاری وہ ٹکٹ کے پربل دابیداری کر رہے تھے اس کے علاوہ کہیں اور سمکرن کہیں اور گھٹ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو بھاچپا کی یہ رشی کیس سیٹ ہے یہ گھڑ باجی کا سکار ہو سکتی ہے لیکن گھڑ باجی کانگریس میں بھی ہے لیکن چونکہ جو جنتہ دیکھتی ہے پچھلے پندرہ سالوں کا بکاس کارے دیکھتی ہے تو اس کے آقلان میں کہیں نہ کہیں جو ہے بھاچپا کو اس طرح جو ہے اتنی مجبوط استطیق نہیں ہے کیونکہ کانگریس لگاتا رہا پچھڑی ہے ہاں جو میں نے ایک چیز کہی تھی جب یہ دوئے والا کی سیٹ نہیں ڈکلیر ہوئی تھی تو سائد سمکرن بدل سکتے تھے کیونکہ جو پریم چندر اگروال ہے ان کا پیتری کا آواز دوئے والے چھتر میں آتا ہے اگر کوئی لگاتار ایک چھتر میں سکریہ ہو اور پچھلے پندرہ سال سے وہاں پر لگاتار پندرہ بیس سال سے لگاتار کارے رات ہو تو کہیں نہ کہیں اس کے پیمانوں کی پرکشہ ہوتی ہے اور پھر دوسری پرکشہ اس کی بھی ہوتی ہے جو پندرہ سال سے اس سیٹ سے تیاری کر رہے ہیں اور ہر بار ان کا ٹکٹ کٹ جائے تو بیتر گھات بی جے پی میں زیادہ ہے کانگریس کے مقابلے بیتر گھات بہت زیادہ ایک آخری کمنٹ لیں گے کیا لگتا ہے ان دس سیٹوں میں سے ہیوی کون رہے گا کانگریس یا بی جے پی دیکھیں مجھے لگتا ہے جو یہ دس سیٹوں کے اس سیٹوں میں سے چار سیٹ ہیں سایت بی جے پی کے پالے مہنگ اور چھے سیٹ کانگریس جیتے گی چلیے سر پانڈے جی آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے فائنل کمنٹس کے دہرہ دون میں بی جے پی تو بی جے پی ہے یہ لکھ کے لے لیجیے اور جب پورے چناؤں ڈکلیر ہو جائیں گے اس کے بعد آئیے اور پوچھے گا کہ آپ کا جو سمی کرنے ہے صحیح ہے کی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے دہرہ دون کی سیٹوں پر لگ بھگ سات سیٹوں پر بی جے پی بڑت بنایے گی تین سیٹوں میں ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سر میرے ساپ سے تو پانچ پانچ سیٹوں گئی آنکلن میرا ہے 50-50 مانتے ہیں آشی جے آپ کو کیا لگتا ہے چھے سیٹوں میں بی جے پی کو جیتے گی اور چھ سیٹوں میں کانگریس چلیے تو لگ بھگ یہ ہے کہ رازدھانی دہرہ دون کی جو سیٹے ہیں ان میں کہیں نہیں کہیں کچھ پدرکار کہہ رہے ہیں پچاس پرتیشت بی جے پی پچاس پرتیشت کانگریس لیکن اس سے یہ تو صاف ہو گیا کہ اس بار ساٹھ پار کا جو بھاچپا نعرہ دے رہی تھی وہ نعرہ شاید پورا نہ ہو سکے کیونکہ رازدھانی دہرہ دون میں ہی 50-50 کی ٹک کر دونوں ہی پارٹیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے ایسی ہی اور بھی کئی چرچہ آپ سے کرتے رہیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے عزازت نمشکار